بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کا کہ جو اپنی بہادری کے باعث آج کل شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے یعنی زبان زد عام اس کے قصے ہیں اس کی بہادری کے قصے ہیں وہ ایسے کہ کیا کبھی آپ نے تصور کیا کہ اگر آپ کے سامنے اچانک کہیں سے کوئی ساپ نکلائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا یقیناً آپ میں سے اکثر لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے یا اچھلکوت کرنے لگیں یا چی کو پکار کرنے لگیں یا ساپ کو دیکھ کر فوراں وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کریں اور بہت سے لوگ شاید دور بھاگ بھی جائیں لیکن یہ شخص اپنی بہادری میں اپنی مثال آپ ہے تو دوستو آپ سبھی سننے والوں کو چینل پیپل آئیف کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا رد عمل کیا کہ وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا کہ وہ ساپ کو دیکھ کر آخر اس نے ایسا کیا عمل کیا آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ہمارا چینل پیپل آئیف سبسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی یہ ریڈ بڈن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ایسی دلچسپ اور انفرمیٹی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہے تو خواتین عزیزرات یہ منظر ہے تھائی لینڈ کی ایک پولیس ٹیشن کا جہاں پر ایک پولیس اہلکار بیٹھا آرام فرما رہا تھا کہ اچانک اس عمارت کی رہداری سے ایک ساپ اندر داخل ہوتا ہے اور ساپ خرامہ خرامہ رینگتے ہوئے اس پولیس اہلکار کی جانب لپکتا ہے لیکن اس شخص نے ساپ کو دیکھ کر چیخو پکار یا شور شرابہ شروع نہیں کیا بلکہ اس نے فوراں الٹا ساپ پر حملہ کر دیا اور اپنی لاتوں اور جوتوں کی برسات کر دی ساپ کے موپر اور ساپ کے جسم پر اب تمام احباب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص کیسے ساپ کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہے اور وہ کیسے زور زور سے ساپ کا سر کچلنے کی خوشش کر رہا ہے پھر اس نے بڑی زبردست سی ٹیکنک استعمال کی اور ساپ کا سر اپنے جوتے کے نیچے دھبا دیا اور دوسرا پاؤں اس شخص نے ساپ کے جسم پر رکھا اور درمیان میں ہاتھ ڈال کر آہستہ سے ساپ کو اس کی گردن کے قریب سے پکڑ کر بھیج دیا پھر اس نے کیسے بہادری سے ساپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف بھی لہراتا ہوا ساپ کو لے گیا اور ان کو دکھانے لگا کہ دیکھو یہ میں نے کیسے کتنی سہولت اور آرام سے ساپ کو اپنے کابو میں کیا سامین آپ بتائیں اگر آپ کے سامنے ایسا ساپ اجانک نکل آتا تو کیا آپ کا یہی رد عمل ہوتا آپ اپنی خواہش اور اپنی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں تسلی سے کر سکتے ہیں اور اگر کوئی دوست اپنا واقعہ کسی دوسرے دوست سے شیئر کرنا چاہے تو بھی وہ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنا تجربہ شیئر کر سکتا ہے تو دوستو یہ تو تھا اس بہادر شخص کا قصہ کہ وہ سامپ کو دیکھ کر ڈرہ نہیں لیکن سامپ ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر اکثر افراد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور گبراہت کے مارے انہیں اپنے تحفظ کا خیال بھی نہیں آتا اور اگر ایسے میں وہ ڈس لے تو پھر کیا ہوگا ہر سال ہزاروں افراد کو سامپ دس لیتے ہیں اور اگر وہ کوبراہ سامپ ہو تو جلد طیبی امداد نہ ملنے پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کوبراہ سامپ دس لے تو انسان کو دو مراحل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلا یہ کہ سامپ کے کاٹنے کے بعد پندرہ منٹ سے دو گھنٹے کے اندر نرویس سسٹم اور نیورو مسکولر سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے نتیجے میں گنود کی تاری ہونے کے ساتھ ساتھ جسم مفلوج محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ ہوش و حواظ کھونے کا بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کئی بار اس سامپ کا زہر سانس لینا بھی مشکل بنا دیتا ہے اور جس جگہ سامپ نے ڈسا ہو وہاں خراشیں اور آبلے پڑنے لگتے ہیں اور وہ عز مردہ ہو سکتا ہے خودین عزیزت اگر خدا نہ خواستہ کوبراہ سامپ کسی کو کاٹ لے تو پندرہ منٹ سے دو گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو خود بخود اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس ہوگا یعنی اس کو پہلے سانس لینے میں دکت محسوس ہوگی پھر آہستہ آہستہ اس کا سانس رکتے رکتے مکمل رک جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی اگر اس کو جلد تی بی امداد نہ پہنچائی گئی تو وہ شخص موت کے موں میں چلا جائے گا اور یہ بھی کہ اگر سامپ کے ڈسنے سے انفیکشن ہو جائے تو متاثرہ حصے کو کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے خواتین عزیرات اس سامپ یعنی کوبرہ کے زہر میں خطرناک کارڈیو ٹاکسن بھی ہوتا ہے جو پہلے بلڈ پریشر کو تیزی سے بڑھاتا ہے جس کے بعد تیزی سے دل کی دھڑکن کم ہونے لگتی ہے اور آخر میں تھم جاتی ہے سامپ کے ایک بار ڈسنے سے ہو سکتا ہے کہ جسم میں زہر داخل نہ ہو مگر کوبرہ کئی بار ڈس کر بڑی مقدار میں زہر کو انسانی جسم میں داخل کر دیتا ہے اسی سامپ کے ڈسنے کے باعث دنیا بھر میں بہت زیادہ امواد ہوتی ہیں کیونکہ یہ دن اور رات کو متحرک ہوتا ہے اور اکثر بنجان آباد علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے سامین اکرام اگر کوئی کوبرہ ڈس لے تو طبی ماہرین کے مطابق فوری طور پر اس کے زہر کے تریاغ کے استعمال سے جان لے ونتائج کی روک تھام کی جا سکتی ہے یہ بات جاننا آپ سبھی احباب کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ اگر انٹی وینم سے علاج نہ کیا جائے تو کوبرہ سامپ کے ڈسنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہو جاتی ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کبھی کسی ساتھی کا سامنا کسی سامپ سے ہوا کیا آپ میں سے کسی دوست کے سامنے اچانک کبھی کچھ سامپ آیا ہے اگر اچانک واقعی آپ کے سامنے سامپ آ گیا تھا تو آپ کا کیا ردی عمل تھا آپ دوسرے ساتھیوں سے بھی اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سامپ کے ڈسنے کی صورت میں آپ کو آخر کیا کرنا چاہیے یہ بات جان کر آپ سبھی کو یقیناً حیرت ہوگی کہ بہار اور موسم گرمہ کے دوران سامپ کے کاٹنے کے واقعات میں دو سے تین گناہ اضافہ ہو جاتا ہے ایک امریکی تیبی ماہر کے مطابق سامپ کا زہر خطرناک ضرر کا سبب بن سکتا ہے سامپ کے کاٹے سے تکلیف اور سوجن کے علاوہ زخم کی جگہ جلن بھی ہو سکتی ہے زہر کی بڑی مقدار اور اندرونی طور پر خون کی رساؤ کا باعث ہو سکتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ سامپ کے زہر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سامپ کے ڈسنے کی صورت میں انسانی جسم میں داخل ہونے والے زہر کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے سامپ کو جتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ اتنی طاقت سے ڈسنے کی جگہ پر درد اور ورم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سامپ کا زہر منتقل ہو گیا ہے سامپوں من ٹکنے یا ہاتھ پر ڈستے ہیں جس کے بعد علامات پوری پنڈلی اور کندے تک پھیل جاتی ہیں کھلے مقامات پر موسم جتنا گرم ہوگا سامپوں سے ملاقات کا امکان اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا اگر سامپ کے کٹے کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو ٹیشیوز کو پہنچنے والا نقصان بڑھ کر زیادہ خراب صورتحال اختیار کر سکتا ہے اس کے نتیجے میں کسی ایک بازو یا انگلی سے بھی محروم ہونا پڑ سکتا ہے خواتین حضرت ہم سبھی کے لیے سامپ کے ڈسنے پر طیبی ہدایت کے حوالے سے جاننا بڑا ضروری ہے کہ سامپ کے ڈسنے پر فوری طور پر ہنگامی طیبی امداد کو ممکن بنا لیا جائے اگر اس کٹے میں زہر نہیں تھا تب بھی آپ کو ٹیٹنس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہوگا جو ایک خطناک جرسومہ ہے جو جگہ ڈسے جانے سے متاثر ہوئی ہے اس کو ہتو الامکان حلنے جلنے سے بچائیں تاکہ زہر پھیلنے کی رفتار سوست پڑ جائے سامپ کی ظاہری صورت ملاحظہ کرنے کو یقینی بنائیں کیونکہ اس کی شکل و صورت بتانا اس بات میں ڈاکٹر کے لیے معامل ثابت ہوگا کہ آپ کو کس نویت کے سامپ نے کٹا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ سامپ کے ڈسنے کے وقت کو اچھی طرح یاد رکھیں تاکہ ڈاکٹر یہ جان سکے کہ کٹے جانے کا وقت کیا تھا اور کتنا وقت گزر چکا ہے سامپ نے جہاں کٹا ہے سوجن آنے سے پہلے اس جگہ کے گرد پہنے ہوئے زیورات یا دیگر اشیاء ضرور اتار دیں سامپ کو مارنے کی کوشش نہ کریں اس طرح آپ دوبارہ ڈسے جانے کے خطرے سے دوچار بھی ہو سکیں گے اب تمام سامین کا یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ زہر کو چوسنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ اس طرح آپ کے موں میں زہر منتقل ہو جائے گا ہو سکے تو آپ اسپرین آیبروفرین یا کوئی اور پین کلر استعمال نہ کریں جس سے آپ کا خون پتلا ہو جائے کاٹے کی جگہ کے گرد کوئی پٹی نہ باندھیں اس کے نتیجے میں کاٹے جانے کی جگہ خون کی گردش رکھ سکتی ہے اور یوں مزید ٹیشوز خراب ہونے کا بھی اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے خوضہ نوزیدہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سامپ کے کاٹنے کا علاج کیسے ممکن ہوگا اور اس کا علاج آخر ہے کیا سامپ کے کاٹنے کا علاج مشکل ترین علاجوں میں سے ایک شمار کیا جاتا اس کی بجاہ یہ ہے کہ صرف اس کے کاٹنے کا ایک علاج نہیں ہے بلکہ اس کا علاج اس کے کاٹنے والے سامپ پر منحصر ہے کہ وہ شکل و صورت میں کیسا تھا اور کون سی نسل سے کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے اور اس کا سائز کیا ہے یعنی وہ جسامت میں کتنا بڑا ہے اس طرح علاج کا دار و مدار سامپ کی نویت اور زہر کی شدت پر منحصر ہوتا ہے ہلکے کاٹے کی صورت میں جگہ کی صفائی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے محض اس لیے کہ مزید نقصان واقع نہ ہو ممکنہ طور پر خون نکال کر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ زہر کے سبب پیدا ہونے والے مسائل بھی معلوم کیے جا سکیں جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا یہ بات مزید وضاحت طلب ہے کہ علاج تب ہی ممکن ہے کہ جب ڈاکٹر کو یا اپنے طیبی ماہرین کو یہ بتانے میں انسان کامیاب ہو جائے کہ مجھے اس رنگ اور اس قسم کے سامپ نے کٹا ہے اگر کوئی مریض سامپ کے حوالے سے ڈاکٹر کو صحیح طور پر یہ شناخت نہ بتا سکے تو ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی یہ یقینا پریشان کون مرحلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی مریض سامپ کے کٹے کا مریض ڈاکٹر کو نہ بتا سکے تو ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی اس کے لیے کوئی دوا تجویز کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی سامپ کو دونہ خاصتہ کٹ لے تو آپ کو سامپ کی شناخت کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کا علاج شروع کیا جا سکے اور خون کے ٹیسٹ نمونے کے طور پر دیے جانے کے بعد جو وقت گزرتا ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے مریض کا وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور سب سے اہم بات یہ بھی کہ شدید ترین طور پر ڈسنے کی صورت میں زہر کے خلاف انٹی ٹاکسن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ سامپ کے زہر کی تاثیر کو روکا جا سکے تو خواتین وزرات آج کی ویڈیو تھی سامپ کے ڈسنے کے حوالے سے کہ اگر سامپ کسی انسان کو ڈس لے تو تیبی سہولیات کیا ہو سکتی ہیں تیبی امداد کیسے پہنچائی جا سکتی ہے اور سامپ کے کاٹے کا مریض کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی دوسری ویڈیوز کی طرح آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی اور اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس میں اور اس کو اپنے دوسری ساتھیوں سے شیئر کریں کہ کسی شخص کو نقصان پہنچانے کا جذبہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے موزی جانوروں سے ہمیشہ دور رکھے ویڈیو کے اقتطاق پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سبھی احباب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل پیپل آئیو ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی تمام احباب تک وقت پر پہنچتی رہے آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ